پاکستان کے ایسے خفیہ ترین ہتھیار جنہیں ابھی منظر عام پر نہیں لیا گیا دوستو آپ سب کو ٹاپ ٹین انفومیٹیو ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے ایسے دس ممکنہ خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں جنہیں ابھی تک منظر عام پر نہیں لیا گیا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر وان بین البریازمی میزائل تیمور ایک اندازے کے مطابق پاکستان تیمور نامی بین البریازمی میزائل بنا چکا ہے جو سات ہزار کلومیٹر رینج کا حامل ہے اس ممکنہ ہتھیار کو امریکہ سخت ترین طریقے سے پریشانی کے باعث بین کرنا چاہتا ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے دور اقتدار کے آخر میں پاکستان کو امداد کے عوض اپنے میزائلوں کی رینج کم کرنے کے سلسلے میں بات کی جسے سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے جرنل راہیل شریف کے خوف سے ٹھکرا دیا امریکہ کی خواہش تھی کہ امداد یعنی پیسوں کے عوض پاکستانی میزائلوں کی رینج اس قدر کم کر دی جائے کہ میزائل اسرائیل تک بھی نہ پہنچ پائیں اور اسی معاہدے کی بدولت پاکستان کا بین البریازمی میزائل پروگرام بھی ختم ہو جاتا نامر ٹیو دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹمی ہتھیار پاکستان کا دوسرے نمبر پر خفیہ ترین ہتھیار دنیا کے سب سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار کو تصور کیا جاتا ہے دوہزار نو میں جرنل پرویز مشرف نے ایک اجلاس کے دوران امریکن اہدداروں کے سامنے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ پاکستان کرٹیکل لیمٹ سے کم مقدار میں پلوٹونیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس پر امریکن اہددار سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے گو کے پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بامتے ہوئے انکشاف تو کر دیا لیکن پاک فوج نے باقاعدہ طور پر کبھی ایسے خفیہ ہتھیار کے ہونے کی تزدیق نہیں کی اور اس راس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے نمبر تھری کمرشل تیاروں میں ایٹم بم گرانے کے لیے ترمیم انتہائی محتاط اندازے کے مطابق پاکستان نے ممکنہ طور پر چند کمرشل تیاروں میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جن کی بدالت ضرورت پڑھنے پر ان کے ذریعے کسی بھی دشمن ملک پر ہیروشیما اور ناغہ ساکی طرز کا ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے اور تیاروں میں کی گئی تبدیلی کا ڈیزائن اس قدر مختصر ہے کہ کوئی تیارہ ساز کمپنی اس معمولی تبدیلی کے پیچھے چھپا راز نہ سمجھ پائیں بظاہر یہ خبر من گھڑت اور دھوکے پر مبنی لگتی ہے لیکن تقنیقی طور پر ایسا بلکل ممکن ہے نمبر فور ہائیڈروجن بوم دو سو ایک منظم اندازے کے مطابق پاکستان نے دوہزار بارہ میں ہائیڈروجن بوم تیار کر لیا تھا اگرچہ ابھی تک ہائیڈروجن بوم سے متعلق فوج کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا دشمن کے دلوں میں وحشت پیدا کرنے والا یہ ہتھیار خفیہ ہتھیاروں کی ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر براتا ہے بعض امریکن ماہرین کے مطابق تین سپتمبر دوہزار سترہ کو شمالی کوریا نے جس ہائیڈروجن بوم کا تجربہ کیا اس کی ٹکنالوجی پاکستان نے شمالی کوریا کو فروغ کی ہے نمبر فائل سٹیلت نیوکلئر تارپیڈو دوستو تارپیڈو ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو زیر سمندر آبدوز کی طرح سفر کر کے سمندر میں موجود کسی بحری بیڑے یا آبدوز کو اپنی تباہی کا نشانہ بناتا ہے ممکنہ طور پر پاکستان نے آم تارپیڈو کی طرح ایٹم بوم سے لیس ایٹمی تارپیڈو تیار کر لیا ہے جسے خاموشی سے دشمن کی وسیع اوریز بندرگاہ کے سمندر میں موجود بڑے پیوانے پر دشمن کے جنگی بیڑوں کو ایک ساتھ ککانے لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ سوویت یونین نے انیس سو پچپن میں نیوکلئر تارپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا تھا جبکہ پاکستان کے لیے اس قسم کا ہتھیار تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دوستو دوزر پندرہ میں ایک خبر اخبارات کی زینت بنی جس میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں موجود نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طالب علموں نے سولر ڈرون تیار کیا ہے اور یہ اطراب بھی ملی کہ پاکستان ایرانوٹیکل کمپلیکس کے زیر نگرانی سولر ڈرون پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کیا جا چکا ہے بعد ازا اس خبر کو منظر نامے سے غائب کر دیا گیا اور گمان کیا جاتا ہے کہ اس اہم پروجیکٹ کو اب خفیہ طور پر سر انجام دیا جا رہا ہے واضح رہے کہ سولر ڈرونز مستقبل قریب میں سیٹلائٹس کی جگہ لے لیں گے کیونکہ سولر ڈرونز کئی ماہ کے طوی لرسے کے لیے انتہائی بلندی پر مسلسل اور خودکار طریقے سے پرواز کر سکتے ہیں اور دشمن کے علاقوں سے متعلق اہم مطلوبہ معلومات پہنچانے میں قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں دوستو الیکٹرومیگنیٹک پلس ویپن سسٹم ایسے ہتھیار کو کہا جاتا ہے جو نہایت خاموشی سے دشمن کے کسی مخصوص علاقے میں موجود تمام تر مواصلاتی نظام کو ایک صرف ایک سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں درم برم کر سکتا ہے مطلب یہ ہتھیار نہایت خاموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے جس میں دشمن کے میزائل سسٹم، انٹی ائرکرافٹ اور انٹی بیلسٹک میزائل سسٹم اور دیگر سسٹمز جو کہ سینکڑوں نظام ہوتے ہیں وہ شامل ہیں کچھ عرصہ پہلے اس متعلق خبریں بھی زینت میڈی میڈیا کی جن میں بتایا گیا کہ پاکستانی سٹوڈنٹس اس پیچیدہ اور مشکل ترین ٹکنالوجی کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ بعد ازان اس خبر کو بھی منظر عام سے غائب کر دیا گیا اس سے متعلق بھی یہی گمان ہے کہ اس پروجیکٹ پر خفیہ طریقے سے کام جاری ہے نامبر ایٹ لیزر ہتھیار پاکستان آرمی نے پچیس اپریل دوہزار بارہ کو مزفرگڑ میں متاقت فوجی مشکوں میں لیزر ٹکنالوجی کی مدد سے دشمن کے ٹینکوں کے انجن بند کرنے کا عملی مظاہرہ کیا جبکہ جرنل اشفاق پرویس کیانی اس وقت موقع پر موجود تھے لیکن اب ممکنہ طور پر پاکستان نے اس ٹکنالوجی میں خاترخواہ کامیابیاں سمیٹ لی ہیں اور مختلف اقسام کے لیزر ہتھیار تیار کر لیے گئے ہیں ان ہتھیاروں کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے نامبر نائن ہیٹ سگنیچرز دوستو ہیٹ سگنیچرز کو چھپانے والا نیٹ یہ بھی خبر ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں اور انجنئرز نے اپنی انتھک کوششوں سے اور کاوششوں سے ایک ایسا جال تخلیق کیا ہے جسے اگر کسی قسم کے اسلحے ایٹم بم یا دیگر ایٹمی مواد یا کسی مزائل پر ڈالا جائے تو گراؤن پینیٹریشن کی صلاحیت رکھنے والے جدید ترین امریکن، اسرائیلی اور روسی ریڈارز اور سیٹلائٹس کی نظروں سے ان چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے گزستہ سالوں میں بھارت نے اسرائیل سے ایسے ڈران اور دیگر سازو سامان خفیہ طریقے سے حاصل کیا ہے جو زیر زمین بنکرز میں موجود اسلحے اور دیگر اشیاء کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن پاکستان کے پاس موجود اس ممکنہ ٹکنالوجی سے کہ تمام تر جدید ترین ٹکنالوجیز دشمن کے کسی کام نہیں آئیں گی اور آخر میں بات کرتے ہیں نمبر ٹین مضبوط ترین آرمر کی دوستو سن دوزار تین میں جب آپریشن اراقی فریڈم کے نام پر امریکہ نے ایم ون ابراہم ٹینک اراق کے گلیوں میں دندنانے اور تباہی پھیلانے کے لیے بھیجا تو اراق بھر میں پھیلے مجاہدین سر توڑ کوشش کے باوجود امریکن ٹینکوں کو موثر حملوں کے باوجود بھی تباہ نہیں کر پائے کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور اردگرد ایسی مضبوط ترین دھات کو لگایا گیا تھا جس پر ہر طرح کا ہتھیار بے اثر ثابت ہوتا ہے بعد ازا معلوم ہوا کہ وہ دھات دراصل جورینیم کے مرقب سے بنی دنیا کی مضبوط ترین اور خفیہ رکھے جانے والی دھات ہے اطلاعات ہیں کہ پاکستان آرمی کے زیر انتظام خفیہ لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹرز میں اس دھات کو کامیابی سے تخلیق کر لیا گیا ہے جبکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سخت ترین دھات ہونے کی وجہ سے اس دھات کے ٹکڑوں کا پاکستان کئی مزائلوں کے نچلے حصے میں استعمال کر چکا ہے یعنی راکٹ بوسٹر کے تھرست کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جا چکا ہے اس دھات کی تخلیق اور اس کے استعمالات کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے تو دوستو آپ کو ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کیسی لگی اور سب سے کول ہتھیار کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ